بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک کیوڈی تھی کہ اگر ہمارا جو پلئیر ہے وہ وارٹر ایریا میں جلا جاتا ہے تو اس کو جو اینیمی ہے وہ ڈیٹیکٹی نہ کر سکے لیکن یہاں پہ میں نے ایک سسٹم کریئٹ کیا جو کہ اس سے مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے ایک سکرپٹ چھوٹی سی ہم نے لکھی ہے یہ سکرپٹ ہے اور یاد رکھیں کہ ہم جب بھی on trigger enter وغیرہ use کرتے ہیں یا یہ والا ایک فیچر use کرتے ہیں کہ if other.gameobject.tag تو اس کو تو ہم directly use کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے layers کو change کرنا ہو جیسے کہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ ان ویکٹر کی layer ہے player کی اور اگر ہم player کی layer کو change نہیں کریں گے اور صرف tag کو change کریں گے تو تب بھی ہمیں enemy damage کر پائے گا تو ہم نے یہاں پہ اس layer کو change کرنا ہے اور میں نے ایک نئی layer بنائی ہے with the name of is water کہ جب ہمارا player جو ہے وہ water کے اندر رہے گا تو کیا ہوگا کہ ہمیں damage نہیں ہونا چاہیے بے شک ہمیں shoot کرتا بھی رہے enemy لیکن ہم damage نہیں ہوں گے تو اس کا پھر طریقہ کا عرض یہ تھا کہ میں نے ایک object create کیا ہے cube آپ کو صرف بتانے کے لیے آپ کا جو بھی ocean ہوگا یا water ہوگا اس کی اوپر آپ جو ہے وہ trigger add کر سکتے ہیں اور cube کی اوپر already trigger ہے اور اس میں نے water کا name دیا ہے تو یہ ہمارا water ہے تو اب کیا ہے کہ اس پہ میں نے یہ والی script add کر لی ہے اور script کے اندر جب بھی ہم layer use کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ میں نے comment کر دیا ہے کہ game object.layer uses only integers تو integers کو use کرتی ہے layer تو but we can turn a layer name into a layer integer using a layer mask.name to player name to layer تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم اچھا یہاں پہ یہ awake میں اس کو add کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں نے similar thing جو ہے وہ یہاں پہ لکھی ہے کیونکہ یہاں سے یہ اس کو fetch نہیں کر رہا تھا تو اس function کے اندر آپ نے اس کو add کر لینا ہے on trigger enter کے اندر تو اس کو اگر ہم میرے خیال سے comment بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی role نہیں ہے صرف یہ والا code ہے آپ کا یہ دو function آپ نے لکھنے ہیں کہ جب ہم enter ہوں گے collider کے اندر تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ int بنایا ایک integer variable بنایا within name of player آپ کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں اس کا اور اس کو کہا layer mask dot name to layer player اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو player layer ہوتی ہے وہ assign کر دی ہم نے اس player integer object کو اور اسی طرح سے ہم نے is water کا بنا لیا اور simply ہم نے کہا کیا کہ if other dot game object layer is equal to player and then we are making other dot game object dot layer is water جب وہ پانی میں جائے گا تو اس کی layer is water ہو جائے گی اور جب وہ exit ہوگا تو کیا ہوگا جی کہ اس کی جو layer ہے وہ دوبارہ ہم نے player کر دینی ہے تو simple جی والا طریقہ جو ہے وہ اب کام کرے گا hopefully اور اب ہم اگر اس کو play کریں تو آپ دیکھیں گے کہ we have a nice player اور یہ جو player ہے اس کو میں select کر لیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ پائیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ layer ہے تو ہم جہاں پہ آتے ہیں اور اگر ہم enemy کو shoot کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے لگے گا definitely detect کرے گا لیکن اگر ہم یہ water area میں چلے گے یہ دیکھیں ہم water area میں ابھی تو اب دیکھیں یہ layer ہماری right side پہ آپ دے سکتے ہیں change ہو گئی ہے تو water کے اندر بے شک anyway ہمیں shoot بھی کرے ابھی یہ دیکھیں shoot کرے گا یہ دیکھیں shoot کر رہا ہے لیکن ہماری ہمارا جو energy ہے وہ اسی طرح سے رہے گی health اور ہم damage نہیں ہوں گے ٹھیک ہوگا تو اس طرح سے آپ certain areas کے اندر اس طرح کا impact جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اب اگر ہم باہر آتے ہیں واپس water سے تو آپ دیکھیں گا کہ ہماری layer جو ہے وہ دوبارہ change ہو کے player ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم باہر آتے ہیں water سے یہ ہم باہر آگئے آپ دیکھیں layer جو ہے وہ change ہوگی player اب یہ ہمیں shoot کرے گا تو ہم damage ہوں گے کیونکہ inverter damage جو ہے وہ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ damage ہو رہا ہے تو inverter damage جو ہے وہ layers سے جو ہے وہ pick کر رہا ہوتا ہے کیوں گا تو یہ جی ہم نے with a simple script یہ system ہم نے create کر لیا that's it for this video اللہ حافظ